میرا نام سلمان یاسین ہے اور میں بی ایس انفارمیشن سیکیورٹی آئی ایو بی فیفت سمیسٹر وان ایم کا سٹوڈنٹ ہوں اور رول نمبر ہے ٹوانٹی ٹوانٹی نائن آج ہم ڈیجیٹل فورنسی لیب ٹو کریں گے جس کے اندر میں آپ کو ڈیلیٹ ہوا ڈیٹا واپس لاکے دکھاؤں گا تو چلتے ہیں اپنی سکرین پہ تو یہاں پہ ہم اپنی سکرین پہ آ چکے ہیں یہاں پہ سائنمنٹ ٹو جو ہے ہم نے پہلے سبمیٹ کروا دیا ہے یہاں پہ پریکٹیکل کر کے لیکن اب ہم پریکٹیکل کر کے دکھائیں گے کہ یہ اصل میں کام کس طرح سے کرتا ہے تو اس کے لیے میرے پاس یہاں پہ لیب ٹو اوپن ہے لیب ٹو میں ہمیں کیا چاہیے تین چار سوفٹ ویر چاہیے جن کے نام یہاں پہ دیئے گیا ہیں جو ایک ہے یو ایس بی رائٹ بلوک اس کے بعد پری وائزر ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس ایف ٹی کے ایمیجر اس کے بعد اٹوپسی ہے تو یہ سوفٹ ویر کام کیا کرتے ہیں یہ ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے نیچے ہم چلے جاتے ہیں نیچے ہے انسٹرکشن جن کی مدد سے ہم نے یہ لیب پرفارم کرنی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس کیس کیس کے اندر ہمارے پاس تین کوئسچن ہے اور بعد میں ہم جو بھی یہ لیب کر لیں گے تو اس کا جو ہمارے پاس آوٹپوٹ نکل کے آئے گا اس کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جو ہے ان کوئسچن کے آنسر دینے ہیں تو چلیں سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس کیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ ارینج یو ایس بی تو ہم نے سب سے پہلے ایک یو ایس بی ارینج کرنی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک یو ایس بی ہے چار جو بھی کی جو کہ اس ٹائم ابھی کے لیے خالی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ یہاں پہ کوپی کرنی ہے کچھ فائلز جن کی ایکسٹینشن ہونی چاہیے مائیکرو سوفٹ آفیس ہونی چاہیے پی ڈی ایف ہونی چاہیے ٹیکس فوٹو اور اس کے بعد ویڈیو ان میں سے کچھ بھی آپ جو ہے اس میں ڈیٹا رکھ سکتے ہیں میں یہ والا ڈیٹا جو ہے اس کے اندر رکھ لیتا ہوں تو میں نے یہاں پہ یہ کچھ ڈیٹا رکھ لیا ہے اب یہ ہمارا ڈیٹا اس ٹائم یو ایس بی کے اندر ہے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ ہے ہماری یو ایس بی یہ ہے ہمارا ڈیٹا اب ہم نے کرنا کہا ہے کہ اس میں سے کچھ فائلیں ہم نے ڈیلیٹ کرنی ہے اور کچھ وائپ کرنی ہے اس کے بعد ہم نیکسٹ سٹپ دیکھتے ہیں نیکسٹ ٹیپ میں ہمارے پاس کہہ رہے ہیں کہ آل ڈیٹا کاپیڈ تو ہم نے کوپی کر لیا نیکسٹ ہمارے پاس ہے ڈیلیٹ سم فائل اور کچھ فائلیں ہم نے وائپ ٹول کی مدد سے وائپ کرنی ہے جس سوفٹ ویر کا نام یہ ہے سب سے پہلے ہم کچھ فائلیں یہاں پہ ہم delete کر لیتے ہیں ایک دو اور اس کے بعد ایک ہم یہ کر لیتے ہیں تو یہ تین فائلیں میں یہاں پہ کر رہا ہوں delete یہ میں نے delete کر دی delete کے بعد باقی جو بچ گئی ہیں ان کو ہم wipe tool کی مدد سے delete کر دیں گے تو میں یہاں پہ wipe tool open کر لیتا ہوں جو ہے یہ proviser تو اس کو open کرتے ہم تو یہ tool ہمارے پاس open ہو چکا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ delete پہ جائیں گے اس کے بعد سب سے پہلے پہلے ہم اپنی فائلنٹ سیلیکٹ کروا لیں گے اور یہ ہماری USB اس ٹائم اوپن ہے اور اس USB کے اندر یہ ڈیٹا پڑا ہوا ہے میں اس کو اوپن کر کے یہاں پہ اوپن کروا دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ونڈو اوپن ہوئی ہے وہ ہے یہ والی اس میں وہ کہہ رہا ہے delete without leaving a trace تو ہم اس کو سٹارٹ کروا دیتے ہیں ہماری فائلنٹ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے یہاں پہ ہماری فائلنٹ ڈیٹ ہو گئی ہیں اس کے بعد میں close کر دیتا ہوں اور یہ close اب یہاں پہ ہم نے دو طرح کا ڈیٹا ڈیٹ کیا ایک تو ہم نے سیمپل سیلیکٹ کر کے ڈیٹ کی ہیں اور ایک ہم نے ایک سوفٹ ویئر کی مدد سے اس کو ڈیٹ کیا تو اس کے بعد نیکسٹ سٹیپ ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس تھرڈ سٹیپ کمپلیٹ ہو گیا اب فورسٹ سٹیپ میں ہمارے پاس کیا ہے کہ create image create کرنی ہے کسی بھی ft کے imager یہ سوفٹ ویئر ہے اس کی مدد سے ہم image create کریں گے اور اس سے پہلے یہاں پہ ہمیں USB write blocker on کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے ہم کیا کر لیتے ہیں USB write blocker on کر لیتے ہیں یہ راہ ہمارا USB write blocker اور اس کو open کرتے ہیں اور اس میں یہاں پہ اس طرح سے کچھ open ہوتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس پوچھ گیا رہا ہے کہ one click کرنے سے ہمارے پاس on ہو جائے گا two میں off ہو جائے گا اور third میں یہ بند ہو جائے گا ہم نے on کرنے تو یہاں پہ select کر کے ہم one enter کر کے enter کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم yes کر دیتے ہیں اور اس کے بعد press نہیں کی تو ہم کوئی بھی key press کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس on ہو گیا on ہونے کے بعد میں کیا کر دیتا ہوں اس کو بند کر دیتا ہوں اور اب ہم نے اس کا image create کرنا ہے next ہے ہمارے پاس image create کرنا ہے ہم نے create image تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ftk imager software کا نام ہے یہ ہم open کر لیتے ہیں یہاں پہ تو یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا اس کے بعد ہم اس میں کہ جاتے ہیں فائل میں چلے جاتے ہیں اور کریئٹ ڈسک میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم نے یو ایس بی لگائی تھی تو ہم فیزیکل ڈیوائس کو کلک کر کے نیکسٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ ہم اپنی یو ایس بی سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ یو ایس بی ہماری یہاں پہ انڈ میں دکھائی جاری ہے چار جی بی کی سیلیکٹ کر دی اس کے بعد فنش کر دیں گے فنش کے بعد ہم ایڈ پہ کلک کریں گے ایڈ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹینشن ہے کچھ آگئی تو ہمارے پاس جو سوفٹ ویر ہے اٹوپسی والا اس کے اندر کونسی فائلیں اوپن ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں ای زیرو ون والی تو ہم ای زیرو ون سیلیکٹ کریں گے کیونکہ ہم نے جو کیس سٹیڈی کرنا ہے وہ اٹوپسی سوفٹ ویر پہ کرنا ہے تو یہ سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نیکس چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں اپنی ڈیٹیل انٹر کر دیتا ہوں یہاں پہ ڈیٹیل انٹر کر دی اس کے بعد میں یہاں پہ نیکسٹ کر دیتا ہوں نیکسٹ کے بعد وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس کی ایفٹی کے جو ایمیج کرنی ہے وہ سیو کہاں پہ کرنی ہے تو میں یہاں پہ بروز کر کے یہاں پہ سب سے پہلے یہاں پہ کیس ون بنا ہوا ہے میں یہاں پہ کیس ٹو بنا لیتا ہوں تو کیس ٹو کے اندر ہم یہاں پہ جو ہے اس کی جو ہے image کو save کروائیں گے میں نے اس کا path copy کر لیا اور یہاں پہ جو یہاں پہ browse کے ساتھ ہم نے یہاں پہ paste کر دیا اب کیا کرے گا یہاں پہ یہ اس کی image create کرے گا اس کے بعد یہاں پہ وہ file کا نام پوچھ رہے ہیں ہم یہاں پہ case 2 رکھ دیتے ہیں file کا نام اور یہاں پہ finish کر دیتے ہیں finish کے بعد ہم start پہ click کرتے ہیں اور یہاں پہ وہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے USB کی image بنانی start کر رہا ہے USB اس time خالی ہے data ہم نے delete کیا ہوا ہے اور یہاں پہ میں پھر ایک بار open کرتا ہوں یہ دیکھیں بلکل خالی ہے USB اور اس کا image بن رہا ہے ہمارے پاس یہاں پہ تو اب جیسے image create ہو جاتا ہے تب تک ہم کر لیتے ہیں wait تو یہاں پہ ہماری USB کا image بن چکا ہے یہاں پہ complete ہو چکا ہے process میں اس کو کیا کرتا ہوں close کر دیتا ہوں close کے بعد اس کو بھی close کر دیتا ہوں اور اس کو ft کے image جو software تھا اس کو بند کر دیتا ہوں یہ ہمارا جو ہے image بن گیا ہے اب ہم نے next ہمارے پاس کیا چیز تھی کہ ہم نے اس کو autopsy پہ اب کیا ہے case study کرنا ہے کہ جو چیزیں نیچے case میں جو ہمارے پاس question ہے اب ہم نے ان کے جواب دینے ہیں تو سب سے پہلے ہم جو ہے autopsy on کر لیتے ہیں اور اس کو کیس طرح سے اس کے ساتھ open کرنا ہے اس کے اندر وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس autopsy open ہو گیا سب سے پہلے ہم نے new case generate کرنا ہے یہاں پہ new case پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں case 2 لکھ دیتا ہوں اور یہ case 2 save کہاں پہ ہوگا وہ file کا path ہم نے بتانا ہے تو میں اس کو یہاں پہ USB کا image پڑا ہوا ہے اس کے اندر ہی میں یہاں پہ اس کو رکھ رہا ہوں اور یہاں پہ نیچے بتا رہے ہیں کہ single user اس پہ کام کرے گا یہاں بہت سارے کریں گے ابھی کے لئے میں اکیلا کر رہا ہوں تو اس پہ single پہ click کروں گا اس کے بعد میں next کر رہا ہوں next میں یہاں پہ ہمارے پاس وہ پوچھ رہے case کا نام case 2 رکھ دیا میں نے باقی detail پوچھ رہے detail میں نے enter کر دی ہیں اس کے بعد میں finish پہ click کر دوں گا تو یہاں پہ ہمارا case 2 جو ہے وہ بن جائے گا تو یہاں پہ ہمارا case 2 جو ہے بن چکا ہے اب ہم نے اس کو USB image کے ساتھ link کرنا ہے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے یہاں پہ select host کا کہہ رہا ہے تو create new host پہ یہاں پہ click کر کے اس کے بعد ہم اس کو new next کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ disk image ہے ہمارے پاس تو ہم یہاں پہ پہلے کو select کریں گے اور اس کے بعد اس کو next کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کہاں پہ پڑھی ہے image file کا کہاں پہ پڑا ہوا ہے تو وہ ہمارا پڑا ہوا ہے case 2 کے اندر case 2 کے اندر یہاں پہ یہ پڑا ہوا ہے تو یہ ہے ہم نے جو ابھی image create کیا USB کا یہ وہ والا ہے تو ہم اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور یہاں پہ میں نیکس پہ کلک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یاں پہ آپ کے پاس پہلی بار اگر یہ سوفٹوئیر چلا ہو گئے تو آپ کے پاس سیلیکٹڈ ہوں گے سارے میں یہاں دی سیلیکٹ آل کرتا ہوں کیونکہ میں نے یہ ٹیسٹنگ پرپس کے لیے کرنا ہے تو اس کے بعد میں یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دوں گا نیکس پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ ہمارا اس نے جو ہے ایمیج کو یو ایس بی ایمیج کو ہے ڈیٹیکٹ کر لیا ہے ہم فینش پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ اب ہم چیک کریں گے ہمارے پاس جو کوسچن تھے وہ کیا تھے یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ویو آل فائل تو ہم یہاں پہ چیک کریں گے کیا ہماری وہ فائل ساری جو ہے شو ہو رہی ہیں اس کے اندر تو یہاں پہ ایک یہاں پہ وولیوم وان ہے وولیوم وان ان لوکیٹ ہے اور دوسرا جو وولیوم ٹو یہ ہماری یو ایس بی ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ کچھ فائلیں آئی ہیں تو یہاں پہ فائلیں ہمیں جو ہے ساری کی ساری ویو ہو رہی ہیں جو ہم نے رکھی تھی تو ہم کیا کریں گے کہ اپنا کوسچن اوپن کر لیتے کہ اس کے یہاں پہ ہمارے پاس جو فرسٹ ہے یہ ییس ہے کہ ہماری جو ہے جتنی بھی فائلیں ہماری ہم نے اس میں رکھی تھی وہ ساری ویو ہو رہی ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے کہ delete file آپ کو deleted file recover ہوئی ہیں تو deleted file کون سی تھی جو کہ یہ تھی یہ میں نے delete کر دی تھی اس کے بعد next png یہ پڑھ یہ یہ بھی delete کی تھی اس کے بعد جن کے نام آ رہے ہیں یہ میں نے delete کی ہوئی نہیں ہے یہاں پہ pdf ہے مارا یہاں پہ pdf بھی open ہو گیا ہے تو یہ جو delete کی تھی وہ والی فائلیں ہمیں recover ہو گئی ہیں اور جو ہمارے پاس next question ہے ہمارے پاس کے wipe files جو wipe files ہیں وہ ہمارے پاس جو ہیں یہ recover نہیں ہوئی تو یہ دیکھیں wipe file جو ہیں name بھی change یہ ان کا meta data جو ہے show ہو رہا ہے تو یہ ہمارے پاس recover نہیں ہوئی تو اس سے ہمیں کے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس deleted file ہیں وہ recover ہو جاتی ہیں اور جو wipe file ہیں جو format وغیرہ کی ہوئی ہو چیز تو وہ والی ہمارے پاس recover نہیں ہو تو یہی تھی ہماری ویڈیو جس کے اندر ہم نے deleted file recover کرنی تھی تو وہ deleted file ہم نے recover کر دی ہیں اور یہاں پہ practical کر کے دکھایا گیا ہے image create کیسے کرنا ہے کسی USB کا اور اس کے بعد اس کا data recover کیسے کرنا ہے